بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان پیپلز پارٹی سنکے سیکریٹری اطلاعات آج از دھامرہ شوکت یوسف زائی کا چالنج پورا کرنے پیشاور پہنچ گئے یوسف زائی صاحب یہ ہار لے کے آئے تھا کراچی سے کہ میں آپ کو ہار پہنا ہوں گا کہ آپ نے آج سال میں ایک ہی منصوبے کا اعلان کیا اور وہ پورا کر دیا مگر آپ کو معافی مانگنی ہوگی مجھ سے بھی کیونکہ میں کراچی سے آیا ہوں آپ کی باتوں کی وجہ سے آیا ہوں میں بھٹک رہا ہوں میں خیبر بازار میں بھی اترا ہوں وہ یورپ والی کیا مجھے پشاور والی میٹرو دکھا دو بابا اور یہ ہار لے لو میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں صوبائی وزیر داخلہ میرزیا لانگو سے ڈائریکٹر جنرل نیویز فورس مجید الرحمن کمرانی نے ملاقات کی بلوجستان خاص طور سے ساحلی علاقے گوادر کے عوام نہ صرف محبے وطن ہیں بلکہ وہ ترقی کے نئے مرحلے میں حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں جی سیکریٹری بلوجستان کیپٹن ریٹائر فزیل اسفر پنجاب قدیس کی دن دہارے ظلم و بربریت لاہور تھانا ہیر کے گاؤں سوڑا میں جائدات کا تنازہ حل کروانے کا انوکھا واقعہ نیشنل پارٹی زلہ خوزدار کے جانب سے خوزدار بار اسوسییشن کیچرز اسوسییشن سمیت پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کے نو منتخب ڈوینل اور زلہ عددداران کے اعزاز میں استقبالیاں دیا گیا ہیدے قربان کے قریب آتے ہی مال مویشیوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں دور دراز اور پہاڑی سلسلوں سے جانوروں کو فروغ کے لیے لائے جاتا ہے لیکن گنج پیڑی صرف نام کا گنج ہے نہ سہولت موجود ہے اور نہ ہی گاکوں اور جانوروں کے لیے کسی سائے کا انتظام ہے چلنے کے لیے کرونا وائرس کے پاؤں نہیں ہوتے اور نہ ہی اڑنے کے لیے پر یہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے آپ باہر جانا چھوڑ دیں گے تو وائرس پھیلنا بند ہو جائے گا اور آخر کار از خود ختم ہو جائے گا لہٰذا گھر پر رہیے زندگیاں بچائیے عوامی خدمت کا پیوام حکومت بلوچستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بچو زرداری نے کہا ہے کہ کسی فرد کو چھے مہینے ناپتہ ہونے کے قانون کو نہیں بننے دیں گے ایف ای ٹی ایف کی آر میں آمرانہ طاقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے حکومت جھوٹ کے ساتھ ایف ای ٹی ایف کو نیپ کے ساتھ نہیں کر سکتی جسٹس مقبول باقر کے فیصلے کے بعد نیبر جمہوریت کے ساتھ نہیں چل سکتی انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ایوان میں ایک بل جو غیر متنازع ہو سکتا تھا اس کو بھی متنازع بنا دیا گیا وہ ایشیوز جن کا حل نکل سکتا ہے ان کو بھی جان بوچ کر متنازع بنایا جا رہا ہے سپیکر کا جو کردار ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے سپیکر سے مطالق ہمارا موقف درست ہے آج جو بل منظور کیا گیا ہے حکومت اس سارے عمل میں کنفیوین پھیلا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے سیکریٹری اطلاعات آجز دھامرہ شوکت یوسف زائی کا چالنج پورا کرنے پشاور پہنچ گئے خیبر پختون خواہ میں پی ٹی آئی رہنمائی شوکت یوسف زائی نے اکیس جولائی کو پی ٹی آئی پر آجز دھامرہ کو براہراز چالنج کیا تھا چالنج کرنے والے کے پی کے وزیر انڈسٹری شوکت یوسف زائی دم دبا کر غائب ہو گئے پی ٹی آئی کے لیڈر سمیت سب کے سب جھوٹے دغاباز فریبی اور دھوکے بازوں کا تولہ ہے جنہوں نے ان سب خصوصیات کا کلچر متعارف کروا کر قوم کو بیراروی کا شکار کرنے کی کوشش کی ہے اسٹیبلشمنٹ بھی عوام کو اندھیرے میں رکھنے کے لیے پروپیگنڈا کرتی ہے کچھ دن پہلے پی ٹی وی پہ چیلنج دیا تھا یہاں کے ایک وزیر جو پہلے ہیلتھ کے وزیر تھے کرپشن میں اٹھائے گئے سے مجھے انہوں نے چیلنج کیا کہ بی آرٹی جو ہے پشاور میں وہ جب آپ پہنچیں گے تو آپ کی آنکھ سے دھوکہ کھا جائیں گی اور یورپ کی طرح یہ سہولت ہے پشاور کے عوام کو تو میں تو شکت یوسف زی صاحب یہ ہار لے کے آئے تھا کراچی سے کہ میں آپ کو ہار پہنا ہوں گا کہ آپ نے آج سال میں ایک ہی منصوبے کا اعلان کیا اور وہ پورا کر دیا مگر آپ کو معافی مانگنی ہوگی مجھ سے بھی کیونکہ میں کراچی سے آیا ہوں آپ کی باتوں کی وجہ سے آیا ہوں میں بھٹک رہا ہوں میں خیبر بازار میں بھی اترا ہوں وہ یورپ والی کیا مجھے پشاور والی میٹرو دکھا دو بابا اور یہ ہار لے لو میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں مگر آپ اس ہار کے لائک نہیں آپ نے جھوٹ بولا کون سے بھی معافی لے اور پشاور کے عوام سے بھی اور مجھ سے بھی کہ میں آپ کے کہنے پر خام خواہی در آ گیا صبح وزیر داخلہ میرزیہ لانگو سے ڈائریکٹر جنرل لیوی سپورس مجید الرحمن کمرانی نے ملاقات کی اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل لیوی سپورس نے ادارے کی مجموعی کارکردگی کے بارے میں وزیر داخلہ کو تفصیلات سے آگاہ کیا وزیر داخلہ نے ملاقات کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے لیوی سپورس کی کارکردگی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ امن و امان کی بحالی میں لیوی سپورس قلیدی کردار ادا کر رہی ہے جس پر ہمیں فخر ہے جبکہ عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار باصلاحیت ٹیلنٹ سامنے لانا حکومت کا میشن ہے وزیر داخلہ نے کہا کہ لیوی سپورس کو اس زمد میں اپنا بھرپور اور موثر کردار ادا کرنا ہے نئی بھرتیوں میں میرٹ اور شفافیت کو ملغوظے خاطر رکھتے ہوئے ہی قومیں آگے بڑھتی ہیں ترقی اور خوشحالی کی منزل حاصل کرنے کا واحد طریقہ میرٹ کی پاسداری ہے صوبائی حکومت نے صوبے میں میرٹ اور شفافیت کے نئے کلچر کی بنیاد جالی ہے لیوی سپورس نے بھرتیاں میرٹ کی بنیاد پر کی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ لیوی سپورس کو جدید خطور پر استوار کرنے کے لیے وسائل فراہم کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ لیوی سپورس میں چار ہزار افراد کی مختصر عرصے میں تائنات میرٹ اور شفافیت کی بنیاد پر بھرتیاں کی گئی ہیں جبکہ بعض حلقوں کی جانب سے لیوی سپورس پر بے بنیاد منگھڑت الزامات لگائے جا رہی ہیں کہ میرٹ اور شفافیت سے ہج کر جانبدار اور سفارش کی بنیاد پر تائناتیاں کی جا رہی ہیں جس میں کوئی صداقت نہیں اور ادارہ اس قسم کے منفی پروپیگنجے کی سختی سے تردید کرتے ہوئے اس عظم کا اظہار کرتے ہیں کہ میرٹ اور شفافیت کو ہر حال میں مقدم رکھا جا رہا ہے آپ کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کریں پنجاب پولیس کی دن دہارے ظلم و بربریت لاہور تھانا ہیر کے گاؤں سوڑا میں جائدات کا تنازہ حل کروانے کا انوخہ واقعہ پنجاب پولیس کی دن دہارے ظلم و بربریت لاہور تھانا ہیر کے گاؤں سوڑا میں جائدات کا تنازہ حل کروانے کا انوخہ واقعہ پولیس کا متاثرین پر سریعام جنڈوں کی برسا ویڈیو میں پولیس اہلکاروں کو خواتین کو کسیدتے اور جنڈے مارتے دیکھا جا سکتا ہے چیف سیکریٹری بلوچستان کیپٹن ریٹائر فزیل اسفر نے کہا ہے کہ بلوچستان خاص طور سے ساحلی علاقے گوادر کے عوام نہ صرف محبے وطن ہیں بلکہ وہ ترقی کے نئے مرحلے میں حکومت کے ساتھ پھر پور تابن کر رہے ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے ماہیگیروں کے ایک نمائندہ وقت سے ملاقات کے دوران باتشید کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ ماہیگیری کی سنت کو ترقی دینے اور ماہیگیروں کی فلاح و بہبوت کے لیے موجودہ حکومت مختلف منصوبوں پر عمل درامت کر رہی ہے ان منصوبوں کی تکمیل سے ماہیگیری کے شعبے کو ترقی ملنے کے ساتھ ساتھ ماہیگیری طبقے کے لوگوں کے میار زندگی میں بہتری آئے گی خوزدار سے آپ کو اپڈیٹ کریں نیشنل پارٹی زلہ خوزدار کی جانب سے خوزدار بار اسوسییشن پیچرز اسوسییشن سمیت پیپلز پارٹی پی ٹی آئی پاکستان مسلم لیگ نوم کے نو منتخب ڈوینل اور زلہ اہدہ داران کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا استقبالیہ تقریب میں مختلف سیاسی جماعتوں کے اہدہ داران اور کارکران صحافی اور سماجی تنظیموں کے ذمہ داران نے شرکت کی استقبالیہ سے نیشنل پارٹی کے جانرل سیکریٹری میر اشرف علی مینگل پاکستان مسلم لیگ کے زلہی صدر میر عبد الرحمن زہری دیسٹرک بار اسوسییشن کے صدر خالد محمود ایڈوکیٹ خوزدار پریس کلپ کے صدر عبداللہ شہوانی پاکستان تحریک انصاف ویل فیر بنگ کلات ڈوین کے ریجنل صدر رئیس عبد الرحمن قرد پیپلز پارٹی کلات ڈوین کے صدر رفیق سجاد گورنمنٹ ٹیچر اسوسییشن کلات ڈوین کے صدر میر شہباز خان کلندرانی سمیت دیگر نے خطاب کیا مقررین نے کہا کہ آج خوزدار ترقی کی منازل تہہ کر رہا ہے اس موقع پر اس ترقی کو بہتر سمت دینا اپنے لوگوں کو اس ترقی سے مستفید ہونے کے لیے شعود دینا ہم سیاسی سماتوں کی ذمہ داری ہے حکومت خصوصی توجہ دے رہی ہے جن کی تکمیل سے یہاں کے لوگوں کو اپنے ہی علاقے میں تعلیم اور صحت کی سہولیات میاں سر ہوں گی تقریب سے گورنمنٹ ٹیچر اسوسییشن کلات ڈوین کے صدر میر شہباز خان کلندرانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خوزدار میں تعلیمی مسائل بہت زیادہ ہیں ان کے حل کی ذمہ داری تمام سیاسی جماعتوں پر مشترکہ ہے ٹیچرز اسوسییشن کسی بھی غیر حاضر ٹیچر کی حمایت نہ پہلے کی ہے اور نہ ہی اب کرے گا سیاسی جماعتوں سے گزارش ہے کہ وہ ٹیچرز کے مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ہر صورت جاری رکھیں تقریب کے میزبان میر اشرف علی مینگل نے تقریب کے بنیادی مقصد سیاسی جماعتوں کی آپس میں قربتیں بڑھانے اور انہیں ایک جگہ جمع کر کے ایک دوسرے کو سننے کا موقع فرہم کرنا تھا خبر کے لیے رخ کرتے ہیں ہرنائی کا جہاں ہمارے رپورٹر کے مطابق ہیدے قربان کے قریب آتے ہی مال مویشیوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں تفصیلات کے مطابق ہرنائی شہر میں واقعہ گنج پیڑی جہاں سالحہ سال جانوروں کی قریدوں فروخت ہوتی ہے وہاں عید الازحا کے وقت میلا سال لگ جاتا ہے زلہ کے دور دراز اور پہاڑی سلسلوں سے جانوروں کو فروخت کے لیے لیا جاتا ہے لیکن گنج پیڑی صرف نام کا گنج ہے نہ سہولت موجود ہے اور نہ ہی گاکوں اور جانوروں کے لیے کسی سائے کا انتظام ہے نہ ہی پانی اور چارے کا کوئی مناسب بندبست موجود ہے اس کے علاوہ زلہ سے باہر جانوروں کو لے جانے پر کوئی پابندی نہیں جس سے جانوروں کو دوسرے ازلہ لے جایا جاتا ہے جس سے قیمتیں آسمان کو پہنچ گئی ہیں لہٰذا فوری طور پر جانوروں کو دوسرے ازلہ لے جانے پر کوبندی آید کی جائے بلالترین مشرق نیوز ہرنائی کوئٹا کے علاقے نواق علی سرہ غڑ گئی میں کام کے دوران دیوار گرنے سے ایک شخص جانبہاق میت ہسپتال منتقل تفصیلات کے مطابق جمعیرات کے روز کوئٹا کے علاقے نواق علی سرہ غڑ گئی میں دورانی کام اچانک دیوار گر گئی جس کے نتیجے میں محمد کریم ناوی شخص جانبہاق ہو گیا ایدھی ایمولنس کے ذریعے فوری طور پر سیول اسپتال منتقل کری دیا مزید کاروائی جاری ہے نیوز سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرق ایس ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرق نیوز موسیقی